کل اتوار کے دن آئی ایس پی آر جو کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز پاکستان آرمی کا ایک میڈیا ونگ ہے جو کہ افواج پاکستان کے عوام کے ساتھ رابطے کا کام کرتا ہے کی طرف سے ایک مبہم سی پریس ریلیز جاری کی گئی یہ پریس ریلیز آئی ایس پی آر نے اپنی ویب سائٹ پہ تو جاری نہیں کی لیکن اپنے کنٹرول میں چلنے والے چند میڈیا ہاؤسز کو جاری کی اور پھر بریکنگ نیوز کا ایک سلطلہ شروع ہوا یہ وہی میڈیا ہاؤسز ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ اور ان کے خاندان کے افراد کے عربوں روپے کے اساسوں کے بارے میں فیکٹ فوکس کی خبر کو تو کبھی نشر نہیں کیا تھا نہ ہی کبھی ادارے کا نام لینا مناسب سمجھا ہاں بہرحال ان تفاصیل کو نشر کیے بغیر جب آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک تردید جاری کی گئی جو کہ سٹوری اور خبر چھپنے کے تقریباً سات دن کے بعد جاری کی گئی تو اس کو بغیر فیکٹ فوکس سے رابطہ کیے یا فیکٹ فوکس کا موقف لیے بڑے زورو شور سے ان تمام میڈیا چینل نے جو کہ آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کے جو بھی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے آئی ایس پی آر کا اس کو آگے بڑھاتے ہیں یا لے کر چلتے ہیں اس پریس ریلیز کے اندر بھی خبر چلانے والوں نے یہ تک آئی ایس پی آر سے نہیں پوچھا کہ آپ اس خبر کے کس نکتے یا کس پوائنٹ کی تردید کر رہے ہیں خبر عمومی طور پر ایک سیمپل اور سادھی سیدھی سی بات کہہ رہی ہے پریس ریلیز کہ جی وہ خبر جھوٹی اور بے بنیاد تھی بھی کون سی بات جھوٹی تھی کون سی بات بے بنیاد تھی کیونکہ جو حکومت ہے اس میں تو ایک انکوائری آرڈر کی ہوئی ہے اور یہ خبریں چپوائی اور چلوائی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے کچھ کا ٹیوانسفر ایف بی آر ان کو ہیڈ آفیس رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کچھ لوگ گرفتار ہیں بہت بڑے لیول پر تقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس لیگ کیسے ہوئے تو وہ تو تصدیق کے معاملات چلتے ہیں اس طرف لیکن دوسری طرف آئی ایس پی آر کہتا ہے جس کا یہ کام نہیں ہے سب دارہ جنرل باجوا کے پرفیشنل حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی پاکستان آرمی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ان کی ذات کے حوالے سے ان کی بیگم کے حوالے سے ان کی اہلیہ کے حوالے سے ان کی بہو کے حوالے سے ان کے بہو کے خاندان یعنی سابر مٹھو کے خاندان جو کہ جنرل باجوا کے بہت قریبی ہیں اور ان کی فیملی ایکسٹینڈڈ فیملی کا حصہ بنتے ہیں ان کے خاندان کے اساسے بڑھنے کے حوالے سے ایک خبر ہے جو تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ ہے اور جس کو جواب دینا اگر ہے تو وہ جنرل باجوا کو خود آ کے سامنے جواب دینا ہے اور اسی طرح جواب دینا ہے جیسے فیکٹ فوکس نے ریپورٹ کیا یعنی ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے یا تو آپ نے اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کو غلط کہنا ہے یہ بڑا عجیب و غریب اور مزکہ خیز تھا کہ اتوار کے دن چھٹی کے دن یہ تو وہ یاد آگئی راشد قریشی صاحب جب ایک کوئی ٹینشن تھی بورڈر کے اوپر لیٹ نائنٹیز میں تو وہ روزانہ آتے تھے اور چھٹی کے دن بھی پریس ریلیز جاری ہوتی ہوتی تھی تو یہ پریس ریلیز جاری ہونے سے تو ایسی لگا جیسے کوئی جنگ کی صورتحال ہے جس کے اندر جو یہ والا معاملہ اتوار کے دن جاری کرنا اس کا ضروری تھا اور اپنے مرضی کے کنٹرول چند میڈیا چینلز کے ذریعے اس کے اندر تھا کچھ بھی نہیں اب کچھ بات ہوتی تو ہم اس کا جواب دیں کہ جی آپ نے ہماری فلاں بات کو غلط کا ہے آپ نے کہا کہ جی ہم نے کہا کہ آپ کے گلبرک گرین جو فارم آوسید ہے اسلام آباد کے اندر اس کے اندر آپ نے دس دس کنال کے دو فارم آوسید اکٹھے لیے ہیں یعنی کہ وہ بیس کنال کا ایک بڑا فارم آوس بن رہا ہے آپ کہہ دیں وہ نہیں ہے ہم آپ کو پھر ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی بیگم لکھ کے دے دیں کہ وہ اس کی ملکیت نہیں چاہتی تو ہم گلبرک گرین کی جو انتظامیہ ہے اس سے بات کر کے وہ والے جو دو پلوٹ ہیں وہ کسی فلائی ادارے کو منتقل کروا سکتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے چاہے ہم میڈیا پرسند ہیں ہمارا یہ کام نہیں لیکن اگر ایک پروپرٹی خالی پڑی ہوئی ہے آپ اس کو آن نہیں کرتے آپ بتا دیں آپ کی نہیں ہے تو ہم فرض کریں کہ اہدی فاؤنڈیشن کو ہم دے لیتے ہیں اہدی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں تو دونوں فارم ہاؤسز جو ہیں وہ اہدی والوں کو چلے جائیں گے اگر آپ آن نہیں کرتے ہم جھوٹ بولتے اور ہم مافی مانگیں گے دیکھیں خبر غلط ہو گئی نا جب فیکٹ فوکس کی خبر غلط ہو گی کہ گلبرک گرین کے یہ والے دو فارم ہاؤسز آپ کے نہیں ہیں ہماری خبر غلط ہم مافی مانگیں گے اور آپ کے ہوگے فارم ہاؤسز اور آپ کے نہیں ہوگے پھر وہ فارم ہاؤسز جو ہیں وہ آپ سے لے کے ہم اہدی والوں کو دے دیں گے اسی طریقے سے دو پلازے آپ کے رپورٹ کیے ڈی اچھے میں آرمی چیف بننے کے بعد آپ نے تین پلازے لیے ہیں مختلف تین پلازے کمرشل پلازے ڈی اچھے لاہور کے اندر جن میں سے ایک بک گیا بعد میں وہ رپورٹ کیا ہے آپ کہہ دیں آپ کے نہیں ہیں تو وہ مطلب ہے کہ پھر بات آگے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے کون سی چیز ایسی رپورٹ کی ہے فیکٹ سوکس نے جو آپ کی نہیں ہے کیا آپ کی بہو کو ڈی اچھے گجران والا جس جگہ پہ ہے وہاں پہ ان کی لینڈ نہیں تھی کیا وہ لینڈ کے بدلے ان کو آٹھ پلاٹو کی ایلوکیشن نہیں ملی کیا وہ ایلوکیشن ان کے نام پہ آپ کے بیٹے سے شادی سے نو دن پہلے ٹرانسور نہیں ہوئی کون سی بات جھوٹ ہے کیا سابر مٹھو صاحب کے جو اساسے ہم نے جاری کیے کیا کوئی غلط ہے ان میں اضافہ جو دکھایا ہم نے کیا سابر مٹھو صاحب نے جائدات آپ کی بیٹی سے آپ کے بیٹے سے ان کی بیٹی کے شادی کے بعد پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل ہونا شروع نہیں کیا وہ ڈاکومنٹس اس لیے اپلوڈ نہیں ہو سکے تھے پہلے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے بند کر دی ویب سائٹ فیکٹ ٹوکس کی جب وہ ریسٹور بھی ہوئی تو اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں ایررز آ رہے ہیں مختلف سرورز پروائیڈرز میں مختلف سرورز میں مختلف شہروں کے سرورز میں پرابلمز آ رہے ہیں تو اس لیے وہ اپلوڈنگ کا سلطہ رو گیا آج ہم وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا بلکہ جو کارئین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے وہ لنک ہوگا سٹوری کا فیکٹ ٹوکس کا بھی حقائق کی سٹوری کا بھی تو اس میں وہ تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہا ہے آئی ایس پی آر نے اور اس کے اوپر ہمارا جو جواب ہے وہ کیا ہے اور ہم توقع کیا کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس مکمل ٹیکس ریٹرنز جو ہیں کمر جوید باجوا کے نہیں تھے ان کی اہلیا ان کی بہو ان کے سابر مٹھو صاحب والی فیمیلی کے سارے تھے تو ٹرانسپرنسی کی اگر بات ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کمر بیجوید باجوا صاحب اپنے ٹیکس ریٹرنز اور اپنے دونوں بیٹوں کے ٹیکس ریٹرنز اور ان کی پروپرٹیز کی جو بھی وہ آنرشپ ہے ان کے دونوں بیٹوں کی وہ بھی جاری کر دیں بھی اگر ہمارے لیجسلیٹرز اگر ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز وزرہ پرائیم نیسٹرز یہ سارے کے سارے اپنے ٹیکس ریٹرنز جاری کر سکتے ہیں تو جرنیل کیوں نہیں کر سکتے پاکستان آرمی کا سربراہ کیوں نہیں کر سکتا اس کی فیملی ممبر کیوں نہیں کر سکتے تو آپ بھی جاری کر دیں اس سے لوگ آپ کی تعریف کریں گے ہمیں برا بھلا کہیں گے اگر آپ سامنے آکے بتائیں گے کہ فیکٹ فوکس نے یہ یہ جو پروپرٹی رپورٹ کی ہے ہماری نہیں ہے یہ ثبوت ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہماری بدنامی ہوگی آپ کی نیک نامی ہوگی آپ یہ کام کریں فوراں کریں اور ہم تو صحفتی ادارہ ہیں آپ کی کسی سے دشمن مخالفت ہو سکتی آپ کسی کو فکس کر سکتے آپ کسی کو اگوا کر آ سکتے ہیں آپ کسی کو گولی مربا سکتے ہیں ہماری کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہم نے تو رپورٹ کیا ہے آپ ثبوت دیں گے خبر غلط ہوگی ہم کہیں گے مازلت یہ ہماری کریڈیبلیٹی ہے اگر ہم ردانہ مازلت کریں گے لوگ ہم پر یقین نہیں کریں گے لیکن اگر کبھی غلطی ہوگی صحیح معنوں میں تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم نے جو چیز کہی لکھی لوگوں کو بتائی اگر وہ سچ ہے تو ہم اس پر قائم ہیں یہ جو لکھا ہے یہ سچ ہے ایک ایک چیز ثابت ہو رہی ہے آپ کے اپنے تیکس ریچرنز ہیں جو بات ہم نے ٹویسٹ کی آپ کہنا چاہ رہے ہیں غلط طریقے سے بیان کیے وہ سامنے آکے آپ بتائیں آپ کو لوگوں کو اگر آپ ٹرانسپرنسی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے سامنے آکے ان چیزوں کا اطراف کر رہے ہیں یہ چیز بہت اہم اور ایک بنیادی بات ہے اسی طریقے سے جو سب سے اہم بات ہے کہ آئی ایس پی آر سے تو میں خود رابطہ کر رہا ہوں بار بار رابطہ کر رہا ہوں میں انہیں کہہ رہا ہوں میرے سوالات کے جواب دیں وہ جواب نہیں دے رہے اب میں نے ان کو اسی معاملے سے کنیکٹڈ جو عرشد شریف صاحب کا کینیا میں قتل ہوا ہے جب پہلے ہفتے میں جنرل باجوا امریکہ آئے تھے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تو ان کی اے آر وائی جو نیوز چینل جس کے اندر کام کرتے تھے عرشد شریف ان کے جو مالک ہیں وہ بھی تین اکتوبر کو امریکہ آئے اور نو اکتوبر تک یہاں رہے ان کی ایک میٹنگ ہوئی جنرل کمر جوید باجوا صاحب کے ساتھ تو صرف یہ میٹنگ کا پوچھنے تو کوئی بوری بات نہیں ہے اس میں پوچھنے میں کیا ہے اس میں کوئی الزام تو نہیں لگایا جا رہا صرف یہی پوچھا جا رہا ہے ایجنڈا آف دا میٹنگ کیا تھا یہی بات ہم نے سلمان اکبال صاحب سے بھی پوچھی یہی بات ہم آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں آپ کسی بھی بات کا جواب تو دیتے نہیں ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا یہ چند بنیادی باتیں تھیں چند بنیادی گزارشات تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے حوالے سے کہ آئی ایس پی آر کو یہ زیب نہیں دیتا تھا بطور ایک پروفیشنل ونگ آف دا پاکستان آرمی کہ وہ اس طرح کی کسی کی ذاتی معاملے کے اوپر آ کے ایکسپلینیشن دے اور وہ بھی الزام لگائے ایک میڈیا کے ادارے کے اوپر کہ ان کی خبر جھوٹی ہے جبکہ خبر بالکل سچی ہے خبر افیشل ڈاکومنٹس مبنی ہے اور ڈاکومنٹس لیگ کیسے ہوئے گورنمنٹ نے انکوائری آرڈر کی ہوئی ہے ہر چیز واضح ہے بتائیں تو اسے غلط کیا ہے پھر اس کے اندر اگر کچھ غلط ہو تو پھر آگے بعد چلے نا تو یہ والے وہ معاملات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے اب یہ بات کمر جوید باجوا صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے سامنے آتے ہیں اور اپنے ان اساسے جمع کرنے کی تفصیلات عوام کو مہیا کرنی ہے ہم نے تو آپ کے سامنے بہت کلیرلی پہلے بھی بتایا کہ ہم تو کوئی الزام لگا ہی نہیں رہے ہم تو بتا رہے ہیں اتنے اتنے احساسے تھے جب معاملات شروع ہوئے جب یہ آرمی چیف بننے والے سال میں اور اس کے بعد کب کب کیسے کیسے کتنے کتنے بڑھتے چلے گئے اتنی سی بات ہم نے کی ہے اگر جائز ہے تو جائز ہے بھائی ہم کام سے کہہ رہے ہیں نجائز ہے آپ نے بس بتانا ہے آپ نے کیسے بنائے کیونکہ آپ کے بعد پیسے بہت کام ہوتے ہیں آپ کے بعد دو کروڑ پڑا ہوئے آپ دس کروڑ کی پندرہ کروڑ کی جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں چیزیں خرید رہے ہیں جو چیزیں آپ کی نہیں ہیں وہ آپ بتا دیں لکھ کے دے دیں گی آئیشہ حمجز صاحبہ وہ آگے ہم کسی نہ کسی ڈسپوز آف کروانا ہمارا کامی آثورٹیز کے ساتھ مل کے ہم ایدی فانڈیشن کو یا کسی اور جو بھی فانڈیشن فلاہی کامی کاری ان کو دے دیں گے وہ تو بہت شکریہ اگلے پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے